ہوتی نوزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا شہر ہے استمبول سر یہ کس ملک کا شہر ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے نہیں سر مجھے نہیں بتایا آپ نے عشق ممنون نہیں دیکھا سر میں نے دیکھا ہے میرا سلطان نہیں دیکھا سر وہ میں نے دیکھا ہے حرم کو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ استمبول کا ذکری نہ ہو وہ سلطنت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کا بڑا ہی اہم شہر کستنطنیہ تھا جو پہلے اس کا capital ہوتا تھا اسی کو چینج کر کے اس کا نام استمبول رکھا گیا اور یہ ارلی ٹوئنٹیز میں اس کو استمبول کہا گیا اس سے پہلے کستنطنیہ تھا اوفیشلی اس کو ایکسپٹ کیا گیا تھا نائنٹین تھرٹی میں اس استمبول یہ گریک لفظ ہے جس کا مطلب ہے اندرون شہر یعنی ایک فورٹی فائڈ شہر جس کے گرد دیوار ہے اس کی تاریخ ساڑھے پانچ ہزار سال پرانی ہے لیکن کستنطنیہ رومن ایمپرر کانسٹنٹین کے نام سے رکھا گیا جس نے اس شہر کو نیا روم کہا نووہ رومہ لیکن وہ مشہور نہیں ہوا اس ایمپرر کے نام سے کانسٹنٹین کے نام سے کانسٹنٹینوپل کستنطنیہ اس کا نام پڑا اور اس شہر کا فاتح ایک نوجوان مسلمان سلطان محمد فاتح جس نے موجزاتی کام کر ڈالا کہ اس نے خوشکی پر بحری جہاز چلا دی کیا کہیں گے بہت اچھا چیک بحری اٹ آن کسی نے ملے جائیے نا نال دے کار چوئے جب انہیں کر رہے ہوں اس طرح پورٹرے کیا ہوئے بحشتوں کے دہشتوں کر کے کوئی شیر بھی ہے نا دیار نور میں ایرہ شبوں کا ساتھی ہو کوئی تو ہو جو میری بحشتوں کا ساتھ یہ افتخار عارف میں اس سے جھوٹ بھی بولوں وہ مجھ سے سچ بولے میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی میں لے شیر تیسی مانو دو دو آرہنے بحشتوں کا ساتھی تمہیں شیر سے تکلیف کیا ہے میں اشفاق بٹی لیاو نا فیرے دے کھولوں کی طرح مسکراتا ہوں کھلیوں کی طرح کھلتا ہوں میں کھولوں کی طرح مسکراتا ہوں کھلیوں کی طرح کھلتا ہوں میں کھولوں کی طرح مسکراتا ہوں اے کڑی نانا ہوئے میں نے شیر پول جانا اے میرا مقبر ہے گی دوبارہ سے سننا ہے اسی باتا پولوں کی طرح مسکراتا ہوں کلیوں کی طرح کھلتا ہوں کلیوں کی طرح کھلتا ہوں جس گھر میں شادی ہو اس گھر میں ملتا ہوں استمبول کے بارے میں ملتا ہے یہ نہ صرف ترکی بلکہ دنیا کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جس کی بڑی شاندار تاریخ ہے یہ کیپیٹل ہے ترکی کا ترکی کا کیپیٹل ہے انکرہ اسمانی دور میں یہی کیپیٹل تھا اس وقت تو یہی تھا لیکن پھر انکرہ بنایا گیا اچھے جناب یہاں کے اہم مقامات آیا صوفیہ پہلے یہ چرچ تھا جب فتح ہوا تو مسجد بن گیا آٹیمن امپائر میں ریپبلک نے آ کر اس کو میوزیم بنا دیا اور دوان نے آ کر اس کو پھر سے مسجد بنا دیا آفٹر وان ہنگرڈ یارز سو سال بعد لیکن اب بھی اتنا انہوں نے کر لیا ہے کہ مسجد اور میوزیم دونوں یک جا کر دی اور بہت ساری مساجد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے میوزیمز ہیں ایون شاہی مسجد کے ساتھ سو سر پہ فرق کیسے پڑتا ہے اس میں وہاں پہ میورلز ہیں بہت بڑے بڑے بڑی پینٹنگز ہیں اسی طرح اگر آپ مسجد کرتبہ میں جائیں جو اس وقت چرچ ہے ایسی ایسی شاندار پینٹنگ حیران کر دینے والی میں ایک دو کی تصفیر اتارنا چاہتا تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی مجھے نماز بھی نہیں پڑھ دیں دی ہمیں سے کسی کو بھی مطلب برنہ کچھ چھپ کے پڑھ لیتا ہے پھر ہے توپ کپی پیلس یہ پرانی عمارت ہے محل ہے جن تیس جنریشنز نے رول کیا ان میں سے اکثریت اسی محل میں رہتی یہی پہ وہ میوزیم ہے جہاں پر تاریخی نوادرات موجود ہیں پیغمبروں کی چیزیں یہ جگہ ایسی ہے کہ اگر آپ جائیں تو آپ کو مسہور کرنے کے لیے یہی ایک پیلس کافی ہے یہ توپ کافی کے بعد روائل فیملی شفٹ ہوگی دولما باچے سرائے میں اور وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے دولما باچے کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بے شک میوزیم بنایا ہے لیکن اس کے اندر تمام جو روائل فرنیچر ہے وہ ویسے کا ویسہ پڑھا ہے روائل فرنیچر ڈریپری اس طرح کی چیزیں یہ کمال ہے کہ انہوں نے پریزرف کر کے رکھا تو صحبت اسی پہلے ترکی رہن دے مجھے ترکی سے عشق ہے بڑا پرانا وہ تو ٹھیک ہے مطلب اتنی نالج کیونکہ میں ان دیکھا ہے اور اس کی ساری ہسٹری بڑی غور سے پڑی بیا کوئی ڈراما نہیں دیکھا ہے لیکن اس سے پہلے سے یہ جو ارترل ہے مجھے اس کی بعض چیزیں بہت پسند ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتی نا وہ ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہیں یہ اتنا حسین جسچر ہے اتنا خوبصورت جسچر ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کو اپنانا چاہیے اور میں نے دیکھا ہے کہ ینگ بچے جو ہیں نا ہمارے جو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں انہوں نے کرنا شروع کر دی ہے وہ کسی کے کہے بغیر شاہکار اسطنبول کا بلو موس کیسہ ہپوڈروم یہ وہاں کا مرکز ہے جیسے بڑے بڑے ایم پی تھییٹرز ہیں جیسے کلارزیمز ہیں استنبول آرکیولوجیکل میوزیم جسے استنبول میوزیم آف آرکیالوجی بھی کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے مختلف ادوار تاریخ کے ان کا احاطہ اس میوزیم میں ہوتا ہے پھر گلاتا ٹاورز بڑی مشہور جگہ ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار یہ مست سی آپ جائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں نہ جائیں پھر تقسم سکوئر تقسم مارڈن استنبول کے لیے وہ جگہ ہے باس فورس کروز ضرور لینا چاہیے ورنہ آپ استنبول گئے ہی نہیں دونوں ڈے بھی اور نائٹ رکس درویش دیکھنا چاہیے گرینڈ بازار یہ پانچ سو سال پرانا بازار ہے اور دنیا کی قدیم ترین شاپنگ مالز میں سے ایک ہے شہر کا ایک چوتھائی حصہ اس نے کبر کر رکھا پرانا شہر جو پرانے شہر کا جو اندرون شہر سلطان امت وہ آپ دیکھتے نہیں وہ جو لگتا ہے جیسے باریک باریک گلیاں جس میں چھٹ چھٹے رنگ ساز بیٹھے ہوئے دوپٹے بھی رنگ رہے ہیں اور وہاں پر انٹیکس کی شاپس بھی ہیں منصرور کا بندہ پکھیاں بیج رہے ہیں دا اس طرح گیلر کا بندہ ہمیں دولتیاں مار رہا ہے ناغیر کا بندہ ہمیں سہارتے کھلوکھاں کی ہمہاں 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 یہ موٹے ہر کے بندے جا ہمیں آگا پتھانی کڑھی شہف آج میرا بھی تھے دس تیرے ورگی ہوتے سلابدہ رونا رو رہی ہیں تیرے ورگی ایک چاہوں کی کلانٹ میں جا رہے ہوں آج تو ناگی صاحب کا شو ہے اچھا جی خوابے لیکن خوابے سے پہلے یاد رکھئے I am not done with Istanbul yet کیونکہ اس میں اتنا کچھ ہے کہ ایک ابن بطوتہ کافی نہیں ہوگا اچھا جی سمٹ یہ بریڈ ہے بڑی خوش ذائقہ جس کے اوپر سیسمیز کا چھٹا لگایا جاتا ہے کوزو تندیر یہ کوزی ہلی مالے ہیں اندر پی رہا ہے دکان تندوری دمبا روستڈ اس کے ساتھ چاول یا سمٹ کھائیں اور یہ سر سٹفنگ کسی اس کی اس میں سٹفنگ نہیں سٹفنگ والا اور ہے وہ ہے درم درم سلطان مانتی مانتی کیوں نہیں ہمیری بات آج تک کبھی تم نے کسی کو کہا تم نے کبھی جرت بھی کی ایون کبھی خواب بھی دیکھا نہیں دیا میں نے بھی کل کہا ہے مانتے کیوں نہیں ہمیری بات مانتے آہ مانتے مانتی کہا تھا مانتی کون کہہ سکتا مرنے میں نہیں یہ مندی سے تو نہیں ہے کہیں بتائیے تو یہ سٹف پاستہ ہے ٹرکش کھانے تو بڑے لا جواب ہیں پاکستانی کھانوں کے بعد جو ٹاپ کے تین چار پانچ کھانے ہیں میں سے یہ بھی ہے بورک ایسیڈ بورک پیسٹری ہے نرمو نازک شاندار پیسٹری اور اس کے اندر سٹفنگ ہے کیز کی بکلاوہ مکلاوہ تو ہوتا ہے بکلاوہ بکلاوہ ٹرکش ٹرکیسی ہے مٹھائی ہے مٹھائی ہے سر وامی بہت تمہار جس میں یہ پیسٹری ٹائپ ہے مست اور شہد ہوتا ہے اچھا اب کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے آپ جب بھی کیب میں بیٹھیں جی سر اپنی نظر میٹر پہ رکھیں اور دوسرا اس کے ساتھ بھاوتاو پہلے کر لیں جب وہ آپ سے کہے نا پفتی وہ سکتا ہے یورو مانگنے لگ جائے آپ سے اور وہاں جیب کتر ہی بڑے ہوتے ہیں اور میرے ایک دوست دی جیب کٹی کیسی ہوتے ہیں اچھا مانسر رکھا بندہ رہا ہے لاش حال ویکھی جا رہے ہاں لاش میں چھو دو تین پر ہی انجری کر دی